انو جانی تمہارا خط ملا پاکستان کے حالات پڑھ کر کوئی خاص پریشانی نہیں ہوئی یہاں بھی اسی قسم کے حالات چل رہے ہیں شائروں اور عدیبوں نے مرمر کر یہاں کا بڑا غرب کر دیا ہے مجھے یہاں بھائیوں کے ساتھ رہنے کا کہا گیا تھا میں نے کہا کہ میں زمین پر بھی بھائیوں کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا مجھے ایک الگ کوارٹرین آیت فرما دیں مصطفیٰ زیدی نے یہ کام کر دیا اور مجھے کوارٹر مل گیا مگر اس کا ڈیزائن نسری نظمی کی طرح کا ہے جو سمجھ میں تو آ جاتی ہے لیکن یاد نہیں رہتی روزانہ بھول جاتا ہوں کہ میرا بیٹ روم کہاں ہے لیکن اس کوارٹر میں رہنے کا ایک فائدہ ہے میر تقیمیر کا گھر سامنے ہے ان کے دو سو پچاس اشار جن میں وزن کا فقدان تھا نکال چکا ہوں مگر میر سے کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی کوچائے شیر و سخن میں سب سے بڑا گھر غالب کا ہے میں نے میر سے کہا آپ غالب سے بڑے شاعر ہیں آپ کا گھر ایوانِ غالب سے بڑا ہونا چاہیے میر نے کہا دراصل وہ گھر غالب کے سوسرال کا ہے غالب نے اس پر قبضہ جمع لیا ہے میر کے گھر کوئی نہیں آتا سال بھر کے بعد عرصے میں بس ایک بار ناصر کازمی آئے وہ بھی میر کے کبوتروں کو دیکھنے کیلئے ایوانِ غالب مغرب کے بعد کھلا رہتا ہے جس کی وجہ تم جانتے ہو مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا یہاں آکر یہ مصرہ مجھے سمجھ میں آیا اس میں بار انگریزی والا ہے دو مرتبہ غالب نے مجھے بھی بلوایا لیکن منیر نیازی نے یہاں بھی میرا پتہ کار دیا سودا کا گھر میرے کوارٹر سے سو قدم کے فاصلے پر ہے یہاں آنے کے بعد میں ان سے ملنے گیا مجھے دیکھتا ہی کہنے لگے میاں تم میرا سودا لا دیا کرو مان گیا سودا کا سودا لانا میرے لئے باعث ہے عزت ہے لیکن جانی جب سودا حساب مانگتے تھے تو مجھ پر قیامت گزر جاتی تھی جنت کی مرغی اتنی مہنگی لے آئے ہلوہ کیا نیاز فتح پوری کی دکان سے لے آئے وہ تمہیں ٹڑڑوں کی پہچان نہیں ہے ہر چیز پر اطراز مجھے لگا تھا کہ وہ شک کرنے لگے ہیں کہ میں سودے میں سے پیسے رکھ لیتا ہوں چار روز پہلے میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں اردو عدب کی تاریخ کا واحد شائر ہوں جو اسی لاکھ کیش چھوڑ کر یہاں آیا ہے آپ کے ٹڑڑوں سے کیا کماؤں گا آپ کو بڑا شائر مانتا ہوں اس لئے کام کرنے کو تیار ہوا آپ کی شائری سے کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھایا آپ کی کوئی زمین استعمال نہیں کی آئندہ اپنا سودا فیض امد فیض سے مغوایا کیجئے تاکہ آپ کا تھوڑا بہت قصد تو چکائیں میرے ہاتھ میں بینگن تھا وہ ان کو تھمائے اور کہا بینگن کو میرے ہاتھ سے لینا کہ چلا میں ایک شہد کی نہر کے کنارے احمد فراز سے ملاقات ہوئی میں نے کہا میرے بعد آئے ہو اس لئے خود کو بڑا شائر مت سمجھنا فراز نے کہا مشاعرے میں نہیں آیا پھر مجھ سے کہنے لگے امراو جان کہاں رہتی ہے میں نے کہا رسوہ ہونے سے بہتر ہے گھر چلے جاؤ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں رہتی ہے جانی ایک ہور ہے جو ہر جمعے رات کی شام میرے گھر آلو کا بھرتا پکا کے لے آتی ہے شائری کا بھی شوق ہے خود بھی لکھتی ہے مگر جانی جتنی دیر وہ میرے گھر رہتی ہے صرف مشتاق احمد یوسی کا ذکر کرتی ہے اس کو صرف مشتاق احمد یوسی سے ملنے کا شوق ہے میں نے کہا خدا ان کو لمبی زندگی دے پاکستان کو ان کی بہت ضرورت ہے اگر ملنا چاہتی ہو تو زمین پر جاؤ جس قسم کی شائری کر رہی ہو کرتی رہو وہ خود تمہیں ڈھونڈ نکالیں گے اور پکنک بنانے سمندر کے کنارے لے جائیں گے ابن انشاء، سید محمد جعفری، دلاور فگار، فرید جبالپوری اور ضمیر جعفری ایک ہی کوارٹر میں رہتے ہیں ان لوگوں نے نو نومبر کو اقبال کی پیدائش کے سلسلے میں ایک ڈینر کا احتمام کیا تھا اقبال، فیض، قاسمی، صوفی تبسم، فراز اور ہم وقت مقررہ پر پہنچ گئے کوارٹر میں اندھیرہ تھا اور دروازے پر پڑچی لگی تھی ہم لوگ جہنم کی بھینس کے پائے کھانے جا رہے ہیں دینر اگلے سال نو نومبر کو رکھا ہے اگلے دن اقبال نے پریس کانفرنس کی اور ان سب کی عدبی محفلوں میں شرکت پر پابندی لگا دی تم نے اپنے ختمیں مشفق خاجہ کے بارے میں پوچھا تھا وہ یہاں اکیلے رہتے ہیں کہیں نہیں جاتے مگر حیرت کی بات ہے جانی کہ میں نے ان کے گھر اردو اور فارسی کے بڑے بڑے شاعروں کو آتے جاتے دیکھا ہے یہاں آنے کی بھی جلدی نہ کرنا کیونکہ تمہارے وہاں رہنے میں میرا بھی فائدہ ہے اگر تم بھی یہاں آگئے پھر وہاں مجھے کون یاد کرے گا جیتے رہو اور کسی نہ کسی پر مرتے رہو ہم بھی کسی نہ کسی پر مرتے رہے مگر جانی جینے کا موقع نہیں ملا موسیقی موسیقی موسیقی